مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے انہیں جمعلوں کے ساتھ میں اس بزم کے پہلے سناخان کے حوالے مائی کرتا ہوں میری مراد حافظ محمد سرفرا صاحب آپ سے منتویز ہوں کے وہ آئیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا نظرانہ پیش کریں نعرہ تکبیر بولو یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلو اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ او دارت بانا کوئی تولے او دارت بانا کوئی تولے تے جڑاؤ دیری سکرے جد مو مو بچو رب بولے تے جڑاؤ دیری سکرے جد مو مو بچو رب بولے کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی تے چپ کرے مہر علیہ اتھے جا نعرہ بولن دی تے چپ کرے مہر علیہ اتھے جا نعرہ بولن دی کوئی سردہ پانیے کوئی سردہ پانیے تے آکاوں توں وار دے او جند او جوی تے جانیے تے سوڑے او توں وار دے او جند او جوی تے جانیے تے جکدائے پیائے ارشوی فرشے والے تے جکدائے پیائے ارشوی فرشے والے رکھن کون گری بان دی لج آیا تے لج پال جی دا رکھ والا اے او نو کون مٹا ون والا اے تے میری اس سونے نل لگ گئی ہے جیڑا توڑنی بامنے والا اے پڑیے سن اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سن اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ دین بچا گے لال علیہ دے دین بچا گے لال علیہ دے کال نبا گے لال علیہ دے دین بچا گے لال علیہ دے کال نبا گے لال علیہ دے دین بچا گے لال علیہ دے لکاتوں کر آن کی سننا لکاتوں کر آن کی سننا لکاتوں کر آن کی سننا لال علیہ دے لال علیہ دے کال نبا گے لال علیہ دے دین بچا گے لال علیہ دے لال علیہ دے لال علیہ دے لال علیہ دے کال نبا گے لال علیہ دے لال علیہ دے دین بچا گے لال علیہ دے لال علیہ دے باتوں کر سب اکا پڑ آ گے لال علیہ دے جین بچا گے لال علیہ دے کال نبا گے لال علیہ دے لال علیہ دے اور کال نبا گے بچا گے لال علی دے باطل دی ہوں رات نہ ہو سی باطل دی ہوں رات نہ ہو سی رات مکا گے لال علی دے دین بچا گے لال علی دے پیاسا رہ کے دین دی حاکم پیاسا رہ کے دین دی حاکم پیاسا رہ کے دین بچا گے لال علی دے لوگ کی رب نو منہ نہ جان دینے رب یار منانا چاند آئے ہر صورتیں اپنے ماہی دے او ناز اٹھانا چاند آئے لوگ کی رب نو منہ نا چاند دینے گل یار حساب کتاب دینے محشر داویک مقصد رب نو منہ نا چاند دینے رب یار منانا چاند آئے لوگ کی رب نو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حافی صرف راہ صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اللہ تعالی آپ کی عمر علماری زکمیں مزید برکتیں عطا فرمائے میں ایک مرد باپیر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دوست بھی گلی یا دروازج کھڑے نے مربانی اگے کہ تشریف لاوپن ڈالے تشریف نالے رستی اچھ کھڑے نہ ہو ساڑیاں ماما پینا گزر کے آ رہی ہیں انہیں تے مربانی تسی جڑے جوان سامنے کھڑے ہو یا اکنات تے پچھے ٹر جاؤتے یا مربانی اگے تشریف لاو ادھر نو بیبیاں گزر دیں انہیں تے مربانی آ رہی ہیں میں فلدہ محول خراب نہ کرو بڑی مربانی اللہ صاحب انہوں نے دی توفیق تا فرمائے کاری صاحب قرآن پڑھ رہے سان بہت خوبصورت انداز نل تے میں سوچ رہے تھا کہ حافظ صاحب قرآن تے پڑھ رہے ہیں بہت خوبصورت نل پڑھ رہے ہیں ہاں اگر خطیب قرآن پڑھے اپنے انداز نل پڑھ دائے اپنے کمال نل پڑھ دائے نات خان بھی قرآن پڑھ دائے اپنے کمال نل پڑھ دائے اپنے انداز نل پڑھ دائے کاری قرآن پڑھ دائے اپنے انداز نل پڑھ دائے تے میں سوچن تے مجبور ہاں اے تے اے ڈا سونا قرآن پڑھ دیں تے جنہیں نیزے دی نوکتے پڑھے آوے گا انہیں کڈا سونا پڑھے آوے گا تے افسوں سے او بیلیا او جنہیں نیزے دی نوکتے بولے آج تے دناتے نہیں بولے آ تے دناتے ایک وری حد چاہ کے بولتے سہی تے انشاءاللہ جیو قیامت نو بول بیا تے تیرے تو میرے بیڑے پاری ہو جانے کیونکہ چشمہ تھا جن کے فیض کا جاری وہ کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری وہ کدھر گیا نیزے سنا پر سنایا کلام حق جس نے ارے بابا اب قرآن ڈونڈتا ہے وہ کاری کدھر گیا اب قرآن ڈونڈتا ہے اب قرآن ڈونڈتا ہے وہ کاری کدھر گیا کیونکہ اللہ کا خوبدار حسین ابن علی ہے پشت نبی پہ سوار حسین ابن علی ہے ہرے یزید سے پوچھو اب جائے کا کدھر ہرے جنت کا سردار حسین ابن علی ہے نعرہ ہے گاری نعرہ ہے گاری دمی ہاتھ چاہ کے نعرہ ہے ہیداری نعرہ ہے ہیداری بہت شکریہ بلا تخیر اگلے سنا خان کے حوالے مائک بھائی فیزان صاحب سے منتوزوں کے بھائیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے اکیتت کا نظر نہ پیش کریں نعرہ تکبیر یار تُسی نا تخانہ لبین دیو میرے لبین دیو کی اسی کو نمیں سبحان اللہ تحق ہو یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری دروشی بڑی صلی اللہ علیہ وسلم 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 حبیب اللہ پوچھیں گے سبی ہش میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار بکاریں گے گناہگار کہاں ہیں پتا یاب نحال آدھا بتا یاب نحال آدھا بتا یاب نحال آدھا امدیانو گل لوڑا ہوندہ کم لج پالانتا پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ ہم دے باری کا اللہ کے دو دن اشار ہاں میں بردائے آسی ہوں میں بردائے آسی ہوں ہتاکار ہوں مولا مولا لے کے تیری رحمت کا لے کے تیری رحمت کا طلب گار ہوں مولا مولا لے کے تیری رحمت کا طلب گار ہوں مولا مولا مہبر مولا تیری رحمت ہوں مہبر تیری رحمت ہوں مہبر تیری رحمت ہوں اور آسان ہو مولا میرے مولا میرے مولا 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 ایک تیر کا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہے اٹھے ہو میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہے اٹھے ہو میں اس پار ہوں مولا مولا لے کے تیری رحمت کا بابا سا ہے امید میری تے رے کرم سے اللہ بابا سا ہے امید میری تے تیرا ہوں فقط تیرا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا لے کے تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا محمد تے ایسی ہو پاہ کے اجھو جا لے مجھے کیا را ہوں سو جائیں پاہ کے اجھو جا لے مجھے کیا را ہوں سو جائیں اندر کی اندیروں میں قریب تار ہوں مولا مولا لے کے تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں میرے خلیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے خلیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جلموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں فیضان بھائی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو دن ڈگنی رات ڈگنی ترقی عطا فرمائے اے ماہِ برس اتنا نہ برس کہ وہ آنا سکے جب وہ آ جائیں تو پھر اتنا برس اتنا برس کہ وہ جانا سکے ما شاء اللہ جیٹھے چار اپنے بیٹھے ہو کیسا کتے ہو سبحان اللہ آپ سب جے سبحان اللہ نان آندھی ہوئے تھے مجبوری ہے جے آندھی ہوئے تھے پھر ضروری ہے جلدی جلدی اگر کسے بھی سنا خان دے حوالے مائے کرنے ہیں تو مختصر جی اپنی حاضری پیش کرو کیونکہ موسم دا کوئی پتہ نہیں ساڑے مہمان پیر صاحب بھی تشریف لائے نہیں تو ماجد بھائی بھی تشریف لائے نہیں جلدی جلدی اسی پروگرام نو وائٹ ڈاب کرنا ہے بڑی میرپانی ایک باری سارے ملکی آکو سبحان اللہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے ابلیس پہاڑا بھی چوٹے چھو رویا ہے وہ دے بچے ہیں پچھے ہیں پر روننا کیوں ہے وہ نے کہا روما کیوں نہ وہ نے کہا روننا کیوں ہے حضرت آدم واری نہیں رویا موسا واری نہیں رویا اسا واری نہیں رویا وہ نے کیوں روننا ہے وہ نے کہا روما کیوں نہ اوہ نبی آگیا ہے اگلے جملے تھے یا جنہیں اوٹ کے دور جاوے آجے یا جڑے بیٹھے ہو جملہ سون کے سبحان اللہ ضرورہ کھا جے میں نو دوکھ نہ ہوئے میں جملہ دوہنوں دے چھڑے آجے تو سانسکندر نہیں کیتی ابلی سکندر روما کیوں نہ روما کیوں نہ روما کیوں نہ اوہ نبی آگیا ہے بابا جی جنہیں بولنا بھی نہیں پتھران کلبے پڑ جانے جنہیں بولنا بھی نہیں تے پتھران اوہ بولو تے صحیح پتھران مشکل تے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تشریف لائے آقا جہان میں تو پتھر بھی کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گئے ایک ور یار میری ذمہ داری دے سارے بولو سبحان اللہ اے پیچھے لے نہیں بول دے تو اڑا بھی تیان کی تھے بھے یار محفلے چھ بیٹھے ہو سبحان اللہ بڑی مہربانی بلا تخیر مختصر جی حاضری فضان شاہی صاحب آپ سے مرتویزوں کے وائن اور کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا نظرانہ پیش کرے نعرے تکبیر نعرے رسالت بولو یار نعرے رسالت نعرے حیدری تمامی احباب باوازے بلندروں دفاق صل اللہ علیہ وآلہ کا یا یا رسول اللہ وشلہ ملے کا یاد حبیب اللہ گونج پیجا بے صل اللہ علیہ یا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری عالمی شہرت یافتہ سنا خانے مصطفیٰ میری مراد جناب محمد ماجد حاکم صاحب آپ اسٹیج کا حسن بنے آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں اہلوں آس اہلوں مرحاب آجدہ جگفر آن آئے جیدہ جگف پروانا ہے جیدہ جگف پروانا ہے بابا زہرادا سنین دانانا اپڑی سلالا ہو علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک کلام دو شیئر اجازت آئے 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 کرم آج با لائے با مان گیا ہے کرم آج با لائے با مان گیا ہے زوبہ پر محمد کا نامہ گیا ہے کرم آج با لائے با مان گیا ہے کرم آج با لائے کرم آج با لائے کہ مجھے مل گئی تنم عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ار کے مگے تو منامہ گیا ہے میرا ار کے مگے تو منامہ گیا ہے کرم آج با لائے اے درودوں کی بارشیں ہے کون مکہ پہ اے درودوں کی بارشیں ہے کون مکہ پہ کہ آج امبیاء کا امامہ گیا ہے کہ آج امبیاء کا امامہ گیا ہے اور میری حاضری دا آخری شیر سلوہ حال علمہ ذات بیر ہے سرکار سرکار محشے میں کہے دے مزاج بیر ہے سرکار محشے میں کہے دے کیا کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلامہ رسالت رسالت مزاج بیر ہے سرکار محشے میں کہے دے مزاج بیر ہے سرکار محشے میں کہے دے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے کرمہ جبار ہمارا غلامہ گیا ہے کرمہ جبار سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں فیضان نشاہی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ آپ کو دگگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے قبلہ ماجد علی حاکم صاحب کی مجودگی میں وہ بہت خوبصورت پڑ رہے تھے تو میں کہتا ہوں کہ ایسے سر والوں میں جب سر لگتی ہے تو پھر سر والے کو سر لگتی ہے کہ پتا نہیں کیسے سر لگتی ہے تو میں اس لئے ایسی نقابت نہیں کرتا کہ کم لوگوں کو سر لگتی ہے بلا تخیر سنہ خان مصطفیہ محمد سہلی صاحب مختصر جی حاضری آپ سے متوز ہوں کے وہ آئیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا نظرات نہ پیش کریں نعرے تکبیر بولو میرا بیر نعرے تکبیر باشا اللہ وہ سمیں ٹھنڈا ہے ذکرِ مصطفیہ جو توسری تک ٹھنڈے نانا ہو وہ کرم ہو کہ نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیداری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکباد آج کی تمام اتظامیاں ملحسوس بھائی عمر صاحب کو جنہوں نے آج کی اس پاک بزم کو سجایا اور مجھ بندہ نچیز کو اس پاک بزم میں حاضری پیش کرنے کا موقع دیا اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بلندر پاک بارگاہ میں قبول نظر فرمائے دودھ پاک جنہیں بیٹھے ہو ایس کی نہ پڑھو اسی پڑھنے یا سرکار سن دینے پڑھو ذرا سلاللہ علیہ کا یاد رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد حبیب اللہ آواز آئے ذرا سلاللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد حبیب اللہ کہنا سبا حضور حضور سے کہنا کہنا سبا حضور سے کہتا ہے ایک گلا سلاللہ علیہ کا یاد رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ جس طرح بھئی عمر نے حکم کیتا ہے یہاں وہ جلدی نہ اپنی آسم کو ملکارنا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ deh ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو ہویا سہے یہ زارا تیرا کہ اٹھے دیکھ کے برکش میں یہ ردبہ تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت خواہ تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت خواہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا کچھ بشر ہونے کی ناتیں انہیں خود سار جانے اور کچھ مخز پیامی ہی خدا کا جانے بھائی ماجد ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے جانے فرشبہ دے تیری شوقت کا وہ لوگ کیا جانے آکھا پر شبہ دے تیری شوقت کا وہ لوگ کیا جانے جانے خسدہ بار عرش پہ اڑتا ہے پھر دیرا تیرا تیرا خسدہ بار عرش پہ اڑتا ہے پھر دیرا تیرا لجبال پری تنہوں توڑت نہیں جی دیواں پھڑتے پھر چھوڑت نہیں تجھ آئے سوال انہوں موڑت نہیں کچھ خیر غزان اپا دیں دیں مجھ سے نہ چیز پہ ہے تیری انعیت کتنی مجھ سے نہ چیز پہ ہے تیری انعیت کتنی علم اتنا بھی نہ دیں خود کو کہوں اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دیں کچھ بشر ہونے کے ناتے انہیں خود سا جانے اور کچھ محض بیامی ہی خدا کا جانے ان کی یوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش بادے تیری شوقت کا علم کیا جانے غصر با عشبہ اڑتا ہے پھریرہ تیرہ آقا باغا کیا جو تو کرم ہے شوقت کا تیرا نہیں سنتا شوقت کا تیرہ تیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں بھائی صحفی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اللہ تعالی بھائی کو اللہ محمد رزق میں مزید برکت نہیں عطا فرمائی تو گزارش ہے ماجد علی حاکم صاحب آپ تشریف لے آئے نعرے تکبیر آپ بولے آجا میں ہوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت کیبلا اللہ حضرتہ کلام پڑھ رہے تھا کیبلا دار سب تو اٹھی خاص توجہ پھریڑا تیرا قدوں مراج دی رات ماجد بھائی جتھونا چھڑے ہیں چار پانچ مصرے نوہ کلام کھروٹے آلے آنو دیکھ جا رہے ہیں انہا میری قدرتے نہیں کرنی پر میں دیکھ جا رہے ہیں مراج دی رات آئے سبحانہ نعرہ رسالت بلیا یاد دنیا داری رکھ لے یاد دنیا داری رکھ لے بلیا یاد دنیا داری رکھ لے اور یاد سرکار نال یاری رکھ لے محبوب نے دروازہ بھند کر دیتا وہ کہہ لگا کہ مر مر آ کے پہنچے یہاں تے ہونا وے کے بھو آٹو وہ ساڑے کو لنے گلہ دو ساڑھا ہو سانو اپنا کاریاں ساڑھا ہو گلہ نے دو شاہر نے نقشہ کشی بیان کی دیئے کہ گلہ نے بلیا دو کی کہ یاد دنیا داری رکھ لے یاد سرکار دی وے یاری رکھ لے رب فرمایا سونیا ارشتیں آیا ہر شہ جاندی واری رکھ لے رب فرمایا محبوب ارشتیں آیا ہر شہ جاندی واری رکھ لے بلیا یاد دنیا داری رکھ لے یاد سرکار دی یاری رکھ لے رب فرمایا محبوب ارشتیں آیا ہر شہ جاندی واری رکھ لے تے میں جیڑی اے میں جیڑی اے میں جیڑی مخلوق بڑھائی اے دی توں سرداری رکھ لے تے لوگ جرسن جہازاتے سونیا توں گرراغ سواری رکھ لے تے آلے جنت آلے دنیا اے میں پہ آگے ساری رکھ لے میں سچی گال کی دی ماجید قسم خدا نے آلے دنیا آلے جنت میں پہ آگے نا ساری رکھ لے رب کعبہ دی قسم ممبر دے ہاتھ لے قسم اٹھا کے کئی ناکبلہ ڈار سا میرے نال سا اے ہوئی کلام مجیدی شیخ خان بڑیا اول تو لے کے آخر تھا ہر بندے نے باہو کھڑیاں کر کیا کیا وہ باہو کر دے زیبی باہو کر دے زیبی وہ تیرے تے کسے پیر تا رنگ چڑے آئے کہ میں کیوں نہ کما کہ شہرت کے خزانے میرے قتموں میں پڑے ہیں مجھ پہ احسان دستگیر پڑے ہیں اور مدہت سرکار میرے لہجے کی روانی یقیناً میرے سر پہ میرے پیر کھڑے ہیں بے لیا یہاں تے دنیا تو انہوں سمجھ نہ آئی میں کلام نہیں چھڑنا حاکم صاحب میرے اپنے نے میں پڑتا بھی رہا دے نہ کرنا کوئی نہیں ہاں توسی سارے یاں نے بولو نہ دے میں مائے کونہ دے حوالے کرنا ہے بے لیا یہاں تے دنیا داری رکھ لے یہاں سرکار دی یاری رکھ لے رب فرمایا محبوب عرشتیں آئے ہیں ہر شہ جان دی واری رکھ لے تے میں جیڑی مخلوق بڑھائی اے دی توں سرداری رکھ لے تے لوگ چڑسن جہازہ تے سونے ہاں توں پر راک سواری رکھ لے تے آلہ جنت آلہ دنیا میں پہ اگنا ساری رکھ لے آلہ دنیا آلہ جنت میں پہ اگنا ساری رکھ لے پھر موسیٰ باگوی کیندے ٹرگے موسیٰ باگوی کیندے ٹرگے سونے ہاں سانو ہی درباری رکھ لے پھر سارے بھوے اے سارے بھوے سارے بھوے باندھکار ناصر اے سونے والوں باری رکھ لے سانو ہی سانو ہی سانو ہی سانو ہی سوہ 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 ایک بھوی اے گوڑیاں تو ہاتھ چاہ کے سارے بھولو سوہ اللہ پھر موسیٰ پاک ویکندے ٹرگے سونے ہاں سانو ہی درباری رکھ لے پھر سارے بھوے باندھکار ناصر پس سونے والوں باری رکھ لے بلا تخیر سنہ خان مصطفیٰ عالمی شہرت یافتہ سنہ خان میری مراد محمد ماجد علی حاکم صاحب آپ سے منتوز ہوں کے وہ آئیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا نظران نہ پیش کریں نعرے تکبیر اب بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیداری سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ وidé یا حبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ اللہ علی کا تیری جب قیدید ہوگی تبی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ میری عانی والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچھلیں او لینک تم بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے میری عشق بھی پھلانا مدنی مدینے والے محمد صحابی سیدنا محمد مبارک مصنی مالک ربنایتین فی الدنیا حسنتم وفی اللہ خیراتی حسنتم وقنادہ بنات مالک مولا ماری اس محفل کو اپنی بار رمیشہ فی قبولیت عطا فرما مالک مولا جو شاہ صاحب نے خوبصورت بیان فرمایا ہے اس پہ عمل کرنے کی تفیق عطا فرما حضور علیہ السلام کے صدقے مالک مولا امسل کو پنجھانا نماز عطا کرنے کی تفیق عطا فرما قرآن پاک پڑھنے کی اس پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی تفیق عطا فرما اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی پکی اور سچی محبت عطا فرما زندگی سلام پہ خاتمہ ایمان پر فرما مولا ہم سبقہ دین دنیا اور آخرت بہتر فرما ہم سب کو صرحت مستقیم پہ چلنے کی تفیق عطا فرما مالک مولا عمر بائی نے جس نیت سے اس محفل پاک کو سجایا ہے مالک مولا اس کا عجر عطا فرما مالک مولا ان کے علم میں ان کے مال میں جان میں خیر و برکت عطا فرما ان کے گروں پہ اپنی رحمتوں کا نزل فرما مولا رزق حلال خیر قصیر عطا فرما ہم سب کو دین کی سمجھ گوز عطا فرما مالک مولا قرآن پاک پڑھنے کی اس پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی تفیق عطا فرما حضور علیہ السلام پہ قصر سے درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرما مالک مولا ہم سب کو رمضان و مبارک میں روزے رہے ہیں حضور علیہ السلام پہ قصر سے درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرما مالک مولا حضور علیہ السلام کے صدقے جس نے بھی لوگ بے روزگار حچہ روزگار عطا فرما مولا جو صلاح کی زد میں زلزلے کی زد میں بے گر ہوئے انہیں پر عطا فرما مولا جو بیمار ہے امام زین اللہ عبدید کی بیماری کا واسطہ ان کو شفائی پلی عطا فرما بے ایمان ہے ایمان کی دولت عطا فرما مالک مولا جن لوگوں نے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے تمام کی نیک خاجات کو پولی فرما مالک مولا جن کو بیٹے عطا فرمائے ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما مولا جو والد ہیں انہیں پچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں مولا جن کو بیٹے عطا فرما مالک مولا جن کو بیٹے عطا فرما جو اس محفل کو اپنی بار میں شرف قبولیت عطا فرما جو شاہ صاحب نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما مولا جو پاکستان کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں ان کی سوچ کو نظریات کنائیس کے نعبود فرما میرے وطن عزیز کو تعدیر تعدائی فرما یا رسول اللہ اندھو حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اِنَّ الْعَافِ بَحْرِحَمْ بِقُورَهُ خُذْ يَدِي سَهِيلاً وَاشْعَالَهُ جَبْدَ مِعْوَابِسِ لَبْبِ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ وَصَلُّ اللَّهُ صَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهُ فِرْحَلْكِ مُحَمَّدٍ وَأَلَىٰ آلِهِ وَأَصُحَابِهِ وَعَالَبِهِ اَجْمَعِينَ عَابِينَ بِرَحْلَتِ بِيَا